پاکستان کے سٹار بولار محمد آمیر ہندوستان جا رہا ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے صبح تین بجے ان کی فلائٹ تھی اور وہ ہیدر آباد جا کر کھیلیں گے نیوزی لینڈ کے ساتھ وارم اپ ایج تمام جو پلئر ہیں اور افیشلز ہیں وہ اپنا سامان لے کر ائرپورٹ کی طرف گامزن ہیں اور تین بجے کی فلائٹ کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کا سفر کر رہا ہے محمد آمیر جو ہیں سی پی آل کھیل کر آئے ہیں اور کافی فریش نظر آ رہے ہیں اور میں کے آثر نے کہا ہے کہ محمد آمیر نے کہا ہے کہ وہ بولر نہیں ہوتا جس کے پاس سکل نہیں ہوتی سکل کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ان آؤٹ سوئنگ نہیں کروا سکتا وہ بولر نہیں ہوتا چاہے اس کی سپیڈ ایک سو پنتالیس یعنی کہ ون ہنڈر فورٹی فائی بھی ہو لیکن اگر اس کے پاس سکل نہیں ہے مومنٹ نہیں ہے گیند کی اندر اس کے اندر یعنی کہ وہ مومنٹ نہیں کروا سکتا سنگ نہیں کروا سکتا تو وہ بولر نہیں ہے تو محمد آمیر نے اپنی کم عمری کے اندر انہوں نے جیس طرح بولنگ کی ہے شہین شاہ آفریدی کو وہ ایک بہت ہی اچھا بولر سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بھی بولر تھا لیکن شہین مجھ سے بہت زیادہ اچھا ہے اور انہوں نے معافی بورڈ سے مانگی تھی کہ میں نے جو بھی باتیں کی تھی وہ میں اس پر شرمندہ ہوں اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے اور انظمام الحق سے کہا ہے کہ غصے میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد محمد انظمام الحق نے بھی کہا ہے کہ آمیر جو ہے وہ ایک اچھا بولر ہے اور وہ بہت سونگ کراتا ہے وسیم اکرم بھی اس کے حق میں پہلے بھی بول چکے تھے کہ محمد آمیر جو ہے وہ کی ہے پاکستان کی بولنگ کی بے شک جتنے بھی بولر آئے ہیں لیکن ہم اس کے اندر بہت خوبیاں دیکھتے ہیں زکا عشرف نے بھی کہا ہے کہ محمد آمیر جو ہے وہ ورلڈ کپ میں تیلکہ مچائے گا اور پاکستان کی تمام ٹیم اس وقت متحد ہے بابر آزم اور پاکستانی ٹیم کو یہی تھوڑا پرابلم ہے کہ ہندوستان کی جو ٹیم ہے اس وقت بہت فارم میں ہے اور محمد آمیر اور شہنشاہ افریدی کے پاس ایسے ویپن ہیں جو ان آؤٹ سوئنگ کروا کر ہندوستان کی ٹیم کو ڈھیر کر سکتے ہیں محمد آمیر نے جو آئی سی سی چمپینشپ کے اندر دوزار سترہ کے اندر ہندوستان کی جو ٹیم ہے اس کو سولہ سکور دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا بابر آزم نے کہا ہے محمد آمیر کے ساتھ جو بھی پہلے رویہ تھا ابھی ڈیفرنٹ ہے ہم ایک ہو کر میچ کے اندر کھیلیں گے ہم پہلے بھی یک جانتے ابھی بھی ہم متحد ہیں اور پاکستان ضرور یہ ورلڈ کپ جیتے گا کیونکہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے ویپن ہے وہ ہے ہماری سوئنگ بولنگ اور شہین شاہ فریدی اور محمد آمیر جب ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہندوستان تو کیا اسٹیلیا جو دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے اس کے کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کریں گے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کا جو ویدر ہے وہ بھی ایکول ہے اور ان کی جو پیچس بنائی گئی ہیں وہ بھی بالکل بیٹنگ پیچے ہیں لیکن پاکستانی بولر جو ہیں وہ اپنا ضرور لوہا منواتے ہیں دنیا میں کہیں بھی جائیں ہندوستان کے پاس بھی ہے بھمرا لیکن محمد آمیر اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں جس طرح سی پیل کے اندر انہوں نے جاریانہ بولنگ کر کے اپنا لوہا منوائے ہیں کیونکہ محمد آمیر ابھی بھی پانچ چھ سال تک کرکڑ کھیلتے رہیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو ایوریون اور بابا رازم نے کہا ہے کہ ہماری جو یونٹی ہے اور کچھ جو ہے میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی ہیں کہ ٹیم کے اندر تھوڑی کلیش ہے بلکل کلیش نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی نراز ہے تو دوسرا جو ہے وہ خموش ہو جائے اور دوسرا اگر نراز ہے تو پہلا خموش ہو جائے اور بابا رازم اس پر وہ خوش ہو رہا تھے کہ محمد آمیر کے کم بیک کرنے سے اور حسن علی کی یہ کوالٹی ہے وہ ایکسپیرینس ہے وہ بھی جیند کو ان آوٹ سوئنگ کرواتے ہیں وہ ہندوستان کے خلاف جو ہے اچھی بولنگ کروائیں گے لیکن محمد آمیر کی تعریف کرنی ہوگی جس طرح سی پی ایل کے اندر اور بہت زیادہ ٹی ٹوئنٹی بلاس کے اندر اور انہوں نے جس طرح آسٹیننگ پرفارمس دیئے ہندوستان کے خلاف وہ قابل دید ہے موسیقی